بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن نبی مالک الحارث بن عاصم ندل اشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لکا وعلیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ زمین اور آسمان کے بیچ کے خلا کو بھر دیتا ہے نماز روشنی ہے صدقہ دلیل ہے سبر بھی روشنی ہے قرآن یہ پڑھنے والے کے لئے دلیل ہے یا اس کے خلاف دلیل ہے تم میں سے ہر آدمی صبح جب کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کا سودا کرتا ہے یا تو اس کو وہ بیچ دیتا ہے یا تو اس کو ہلاک کر دیتا ہے یا اس کو آزاد کر دیتا ہے نفس کو فمعتق ہوا یا پھر اس کو ہلاک کر دیتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ باب فضل الطہور میں موجود ہے اس سے پہلے درس میں الحمدللہ یہ حدیث آ چکی ہے اور ہم نے کچھ الفاظ پر کچھ گفتگو بھی ہم نے شرح کی روشنی میں کی ہے ایک تو ہم نے پڑا ہے کہ تہارت جو ہے وہ اس کے لئے پاکی صفائی کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں ایک بات گدشتہ درس میں جو میں نہیں کہہ پایا تھا وہ ذہن نشین کر لیں پاکی صفائی میں علماء اکرام نے ایک لفظ لکھا ہے این یا تطہر الانسان طہارتا حسیتا و معنویتا من کل ما فیہی ادھا یہ لفظ بڑا بڑا زبردست لفظ ہے طہارت جو ہے پاکی صفائی جو ہے وہ حسی اور معنوی یہ دونوں اسلام چاہتا ہے سبحان اللہ اسی اعتبار سے یہ آدھا ایمان ہے طہارت حسی بھی ہونی چاہیے اور طہارت معنوی بھی ہونی چاہیے اب ذرا اس پر غور کیجئے گا اس لفظ پر حسی کا جو مطلب ہوتا ہے قرآن مجید نے کہا وَثِيَ بَكَفَتَحْهِر اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو یہ حسی ہے محسوس کی جاتی ہے کپڑوں پر گندگی نہیں ہو جگہ گندی نہ ہو سبحان اللہ آدمی جتنا ہو سکتا ہے اتنا پاک و صاف رہے اس کو حس کہتے ہیں محسوس کیا جا سکتا ہے یہ پاکی صفائی سے زیادہ مطلوب ہے اسلام کے اندر معنوی پاکی صفائی جو نظر نہیں آتی سبحان اللہ جو نظر نہیں آتی ایک ہے پاکی صفائی نظر آتی ہے جس کو حسی پاکی صفائی کہتے ہیں حدیث میں اس کو وہی کہا گیا ہے ایک ہے پاکی صفائی جو نظر نہیں آتی ہے جس کو معنوی پاکی صفائی کہتے ہیں وہ کونسی پاکی صفائی ہے آدمی کا دماغ پاک رہے سبحان اللہ آدمی کا دماغ صاف رہے سب سے پہلے جو ہے آدمی شرک سے پاک رہے یہ بھی پاکی صفائی ہے اس معنی میں آدھا ایمان ہے شرک سے پاک رہے آدمی اس لئے کہ قرآن مجید نے کہا بے شک مشرقین یہ گندے ہیں نجس کہا ان کو وہ کتنے بھی اچھے کپڑے پہن لیں وہ کتنے بھی اچھے رہیں وہ کتنا بھی اچھا پرفیوم استعمال کریں مگر قرآن کہتا ہے کہ وہ نجس ہیں سبحان اللہ نجس ہیں وہ گندے ہیں اللہ اکبر یہ گندگی ان کے کپڑوں کے حساب سے نہیں ہے ان کی سوچ ان کے فکر ان کے عقیدے کی گندگی ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ پاکی صفائی آدھا ایمان جو ہے وہ کپڑے ہیں اس میں بھی ہے ایمان وہ حسی پاکی صفائی بھی اسلام چاہتا ہے اور معنوی پاکی صفائی بھی چاہتا ہے اور معنوی پاکی صفائی کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے شرک ہے سبحان اللہ آدمی کے عقیدے پاک رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کے بارے میں آدمی کا عقیدہ مضبوط رہے یہ سب سے پہلے پھر معنوی پاکی صفائی کے اندر آدمی حسد سے پاک رہے اللہ اکبر آدمی جو ہے دوسروں سے جلنے سے پاک رہے آدمی جو ہے اپنے سینے کو حقد سے کینے سے کپٹ سے اور بے شمار جو گندگیاں ہیں جو نظر نہیں آتی اس سے بڑی گندگی ہے آدمی نے دنیا کا بہترین اتر تو ڈال کے رکھا ہے مگر وہ حاسد ہے لوگوں کی ترقی اس سے برداشت نہیں ہوتی اندر ہی اندر جلے جا رہا ہے جلے جا رہا ہے وہ ناپاک آدمی ہے حدیث کی روشنی میں اس لئے کہ آدھے ایمان کو چھوڑ دیا اس نے تو یہ لفظ جو ہے جس کو علماء اکرام نے بالخصوص شیخ صالح بن عثیمین رحمت اللہ علی نے اور شیخ بن باز رحمہ اللہ نے شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علی نے یہ الفاظ اس کے لئے ذکر کیے ہیں سبحان اللہ اس لفظ میں یہ تمام چیزیں الحمدللہ شامل ہیں اس کے بعد چلیے میرے دوستو آخری بات جو ہم نے درس میں پڑی تھی وہ یہ تھی کہ نماز روشنی ہے میں نے کہا تھا نماز کہاں کہاں روشنی ہے سبحان اللہ کہاں کہاں روشنی بنتی ہے تو ایک بڑی بات ہمارے سامنے آئی تھی نماز قبر میں روشنی کا کام دیتی ہے اللہ ہو قبر نماز روز قیامت میں روشنی کا کام دیتی ہے نماز پلسرات میں روشنی کا کام دیتی ہے سبحان اللہ کیوں میرے بھائیوں اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّ الصَّلَاةَ عُمُود عُمُودُ الْإِسْلَامُ اِذَا قَوْمَ الْعُمُودِ قَوْمَ الْبِنَةُ وَإِذَا لَمْ يُقِمْ يَقُمْ الْعُمُودِ فَلَا بِنَةُ سبحان اللہ کتنا اچھا لفظے دیکھئے نماز کو اللہ کے نبی نے کہا یہ دین کا ستون ہے دین کا ستون پلر آف اسلام دین کا ستون ہے اگر ستون مضبوط رہے گا تو اوپر بننے والی عمارت مضبوط رہے گی اگر ستون مضبوط نہیں رہے گا پلر مضبوط نہیں رہے گا سبحان اللہ تو پھر اس کے اوپر جو عمارت بنتی ہے وہ عمارت کیسے مضبوط رہے گی سبحان اللہ آپ غور کیجئے میرے بھائیو غور کیجئے نماز کا بڑا حکم ہے اور اتنا بڑا لفظ اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ مَنْ حَافَضَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةً کہ جو بھی انسان اس کی حفاظت کرتا ہے نماز کی اس کے لئے وہ قیامت میں نجات اور نور کا بعث بنے گی وَمَنْ لَمْ يُحَافِضَ عَلَيْهَا جو اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْحَانًا وَلَا نَجَاتًا نہ اس کے لئے نور ہے نہ اس کے لئے دلیل ہے نہ اس کے لئے نجات ہے قیامت کے دن اللہ اکبر وَحُشِّرَ مَعَ فِرْعَونَ اور وہ اٹھایا جائے گا روز قیامت فرعون کے ساتھ وَحَمَانْ حَمَانْ کے ساتھ وَقَارُونَ قَارُونَ کے ساتھ وَعُبَيِّ بْنِ خَلْبِ اللہ اکبر عُبَيِّ بْنِ خَلْبِ کے ساتھ اللہ سبحان و تعالی مریف عدد فرمائے نماز کا بڑا مقام ہے اس کے بعد حدیث میں کہا گیا ہے وَصَدْقَةُ بُرْحَانٌ صدقہ دینا یہ دلیل ہے کس چیز کی دلیل ہے سبحان اللہ صدقہ دینا کس چیز کی دلیل ہے صدقہ دینا دلیل ہے اس کے ایمان کی سبحان اللہ وَصَدْقَةُ بُرْحَانٌ صدقہ دینا دلیل ہے اس بات پر کہ یہ ادا کرنے والا مومن ہے اس لئے کہ مال کی جو محبت ہے وہ انسان کے سینے میں بیٹھی ہوئی ہے اس محبت کو کچل کر اگر آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہے تو یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سینے میں مال کی محبت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اس لئے قرآن مجید نے کہا وَآَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ سبحان اللہ کہ مال کی محبت کے بوجود آدمی جو مال نکالتا ہے اس کے حب کے بوجود یہی بڑی دلیل ہے اس کے ایمان کی دلیل ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ صدقے کو نبی نے برہان کہا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے وہ مومن ہے سبحان اللہ وَصَبْرُ وَذِيَا اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ صبر کو اللہ کی نبی نے کہا یہ بھی روشنی ہے نماز بھی نور دیکھیں نماز کے لئے اللہ کی نبی نے نور کا لفظ استعمال کیا زیا کا نہیں اور صبر کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیا کا لفظ استعمال کیا دونوں کا منع روشنی ہے نور بھی روشنی ہے اور ضیا بھی روشنی ہے مگر فرق آپ سمجھ سکتے ہیں زیا جو ہے وہ روشنی ہے جو سورج میں ہوتی ہے اور نور وہ روشنی ہے جو چاند میں ہوتی ہے اس لئے قرآن مجید نے سورج کے لئے ضیا کا لفظ استعمال کیا نور کا نہیں وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشنی والا بنایا اور قمر کو بھی چاند کو بھی مگر دونوں کی روشنی میں فرق ہے فرق کیا ہے سورج کی جو روشنی ہے وہ تپش کے ساتھ ہوتی ہے اس میں حرارت ہوتی ہے اس میں گرمی ہوتی ہے سبحان اللہ چاند میں جو روشنی ہے وہ تپش کے ساتھ نہیں ہوتی وہ گرمی کے ساتھ نہیں ہوتی وہ تھنڈک کے ساتھ ہوتی ہے سبحان اللہ پتہ یہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے لیے روشنی کا جو لفظ استعمال کیا ہے مگر روشنی میں یہ لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ روشنی تو ہے مگر ساتھ میں صبر جو ہے ایسی روشنی ہے جس میں حرارت بھی ہے چونکہ صبر کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے وہ ایسی روشنی ہے والقرآن وحجتن لکھ یہ اس لفظ پر ہم تھوڑا صبر پر چونکہ ہمارا ٹاپک صبر ہے اس پر ہم ایک دو باتیں کر کر ہم انشاءاللہ آج کے درس کو یہاں کے لئے ختم کرتے ہیں لفظ صبر عربی زبان کا لفظ ہے صبر اس کا سب سے پہلے اردو معنی کیا ہے ہم اس پر چلتے ہیں صبر کہتے کسے ہیں اور اس کی فضیرت کیا ہے پھر اس کے بعد اس لفظ پر ہم آتے ہیں اور اس حدیث کو ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں صبر لغتن الحبس وشرعن حبس النفسی على ثلاثتی امور یہ دماغ میں ہم رکھ لیں انشاءاللہ صبر کا معنی لغتن جو صبر کا معنی ہے ڈکشنری کے حساب سے اگر ہم چک کریں صبر کا جو معنی آتا ہے وہ ہے حبس حبس کہتے ہیں کسی چیز کو باندھ دینا کسی چیز کو باندھ دینا وشرعن اور شرعن قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلامی قانون اسلامی شریعت کے حساب سے صبر کا جو معنی آتا ہے حبس النفسی على ثلاثتی امور تین چیزوں پر نفس کو باندھ دینا سبحان اللہ کنٹرول کرنا صبر کا معنی ہی کنٹرول ہے باندھ دینا ہے تین چیزوں پر اپنی نفس کو باندھ دینا یہی صبر کا معنی ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صبر والا بنائے اللہ اہلِ تقویٰ میں ہمیں شامل فرمائے آمین وصل اللہ علی النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو